موسیقی یہ دیکھئے آج ہم آپ کو ایک ایسی خوبصورت سپورٹ سے گزار رہے ہیں یہ ساٹھ کی دہائی میں یہ موڈل ٹاؤن لنک روڈ لاہور پاکستان ہے بہت خوبصورت جگہ بن گئی ہے کن عظیم لوگوں نے اس کو لیا اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھی بڑے لوگ تھے بڑے نام تھے بڑے نامور لوگ تھے جنہوں نے یہ بستیاں بچائیں انہی میں جنرل آزم مرہوم کا ذکر نہ کرنا ایک فوجی کے ساتھ نانصافی ہوگی وہ شخص وہ بستیاں بسانے کا بادشاہ تھا کھینک تھا جنرل آزم صاحب نے وہ بہت بڑے ایڈمسٹریٹر تھے انہوں نے کراچی کا قرنگی انڈسٹریل ایڈیا بسایا انہوں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سرگوڈا ٹراول پنڈی ساہی وال بڑے بڑے شہروں میں بستیاں بسائیں بہت لوگوں نے یہ بستیاں بسائیں اور کچھ بدبختوں نے بستیاں بیچ دیں لینڈ مافیا آگیا چائنہ کٹنگ والے آگیا یہ جو ہم آپ کو روڈ دکھا رہے ہیں یہ اس کا جو مین دونوں پورشن مارڈر ٹاؤن لینک روڈ پہ عظیم لوگوں نے انیس سو ساٹھ میں یہ کچھ بھی نہیں تھا آج یہ بہت کچھ ہے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے یہ آپ کو ہم ایک جھلت گھا رہے ہیں کہ بنانے والے کیا بنا گئے اور اب جو کرنے والے آگئے ہیں لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں لوگ قبرستان کی جگہ لیتے ہیں لوگ ہسپتال بناتے ہیں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس ہم تہی دست تھے کچھ بھی نہیں تھا صرف ولولا ڈیٹرمنیشن لائلٹی تھی اور وہ لائل چلے گئے تو پاکستان بنا اور اس کے بعد ہمارے حاصل حصے میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا ہندو ہمیں ہسپیٹل دے گئے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا ساری جمع پونجی پاکستان کے خزانے میں ڈال دی یہ وہ گلیمرس روڈ ہے جس کو ظالموں نے جنہوں نے بنایا وہ عظیم لوگ تھے اور جنہوں نے اس کو بیچا وہ کیا ظالم تھے کرول لوگ تھے دیکھئے میرے لیفٹ سائٹ پہ بہت بڑے برینڈڈ ریسٹورنٹ ہے اس کی زمین کوڑیوں کے حساب سے دے دی گئی اس کے آگے ایک شاپنگ مال بنا ہے ابھی ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کوڑیوں کے حساب سے دے دیا گیا لینے والے عظیم لوگ خریدنے والے عظیم لوگ لیکن اس کے بعد کون سے ایسے چائنا کٹنگ کے بادشاہ آگئے بھیڑی آگئے جنہوں نے یہ خوبصورت آئندہ والی نسلوں کی یہ ساری پروپٹی کوڑیوں کے حساب سے بیچ دی میں اپنے پوڈیوسر اور ویری سیزن کیمرہ بین سے گزارش کروں گا کہ یہ جنہوں پرے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے دائیں جانب جو ہے یہ بائیں جانب جو ہے شاپنگ آل آمنا مال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ریٹیوز گوڈ بارنگ گوڈ ایڈنگ گوڈ نائٹ بیسٹ ویشز ٹوال ورلڈ ناظرین مغرم دنیا میں وبائیں آتی رہتی ہیں زلزلے آتے ہیں ٹورنیڈوز آتے ہیں سونامی آتے ہیں سمندروں میں ٹوفان آتا ہے پستیاں ڈوب جاتی ہیں مقصان ہوتا ہے بہت کائنات اس پو ارث کو ہی کہا جاتا ہے بہت ارث کو اس سے یاد آیا زلزلے آ جاتے ہیں یہ وبائی امراض آتی ہیں کبھی ڈینگی آ گیا کبھی ملیریا آ گیا کبھی چیچے کا دی کبھی کچھ آ گیا یہ جب سے کائرات بنی ہے قدرت کی طرف سے یہ آفات جو ہیں یہ آتی رہیں آتی رہیں گی لیکن پرودگار اس سے ہمیں پناہ دے اس وقت جو ہم پوری دنیا کرونا نامی ایک ہوریبل وبا سے وبا کی لبیٹ میں ہے آئیے مل کے دعا کریں کہ پرودگار جس طرح سردار الانبیاء نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین نے یہ پناہ مانگی ہے کچھ بیماریوں سے آئیں ہم سب مل کے دعا کریں اس وقت ہم سٹیٹ سکسٹین گورنمنٹ امبلایز کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی میں موجود ہیں آج ہم نے ایک ایفرز کی کوشش کی لگے رہتے ہیں جہاد کرتے رہتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں پرواام دکھاتے ہیں آپ کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے بخشش کا سامان ہو جائے تو گریٹیوئرز ہم نے کل جب محسوس کیا کہ یہ وبا عید کے بعد زیادہ پھیلنی شروع ہو گئی ہے ہم اعتیاد بھی نہیں کرتے ہم کچھ نہیں کرتے ہم عمل نہیں کرتے اور ہم صرف باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کہ حکومت یہ کر دے ہسپتال یہ کر دے لیکن اس وباگ میں اس قدر برا حال ہے کہ ہسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں بھرے پڑے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور صرف جو اس وقت بہترین انظامات جس میں دیکھنے میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سی ای ای او میو ہسپیٹل جو ہیں جناب برادر محترم حسنم خان صاحب سے بات کر سکیں لیکن اس سے پہلے ہم جنرل ہسپیٹل جو ہے جنرل ہسپیٹل کے ایم ایس سے جب ہم نے فون کیا ایک مدد درکار کیا ان سے تو وہ خود ڈاکٹر سلاہ دین صاحب کرونا کے شکار تھے اور اس کے باوجود انہوں نے ہماری بات سنی ہم ان کے گرے بڑے مشکور ہیں ممنون ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں فون کیا اور اپنے جو ان کے کو وہاں کے فوکل چیف تھے ان کو وہاں کہا اور انہوں نے ہماری بات سنی لہٰذا ہم جو کعب تاریخ بات ہے ہم ہر وقت کیڑے نکالتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جو اچھی بات ہے جنرل ہسپیٹل کے ایم ایس نے کوارڈنیٹ کیا وہ خود کرونا کے کرنٹائن میں تھے فوکل پرسن جو ہیں لاہور جنرل ہسپیٹل کے جناب ایفان صاحب ہم ان کے بہت ممنون ہیں ہم نے بے شمار ہسپیٹلز میں کال کیا سب کی طرف سے جھنڈی تھی پیسہ چاہیے ان کو ترتا ہوا جو تر مال ہے چاہیے لیبز نے لوٹ مچا رکھی ہے غریب آدمی جا کے ٹیسٹ کہاں سے کروائے اس وقت چاندی ہو گئی ہے پہلے بڑی لوٹ مار لیبز نے پی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو جب لوگ مر رہے ہیں کدھر جائیں آٹے کا بہران ہر چیز کے لیے روٹی اور اس کا محتاجی ہو گیا ہے ننگے پاؤں ہیں بچے ان کے لیے ایک دو وقت کی روٹی مشکل ہے وہ ٹیسٹ کہاں سے کروائے ہیں تو آج ہم جس وقت جو پروام کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایک ہم نے ایک ایفرس کی کوشش کی گوپنٹ ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو انٹرم ایڈ ہاک ایڈنسٹریٹر ہیں مستر رندہوا ہم نے ڈی سی ساپ سے ریکویسٹ کی ہم نے ریجسٹرار سے گزارش کی اور ان کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایڈنسٹریٹر جو آئے گئے انٹرم ٹیم آئے گئے الیکشن تک جو سوسائٹیز کے الیکشن پینڈنگ ہیں وابیٹ کے وائزر سے اس میں جو ایڈنسٹریٹر ہیں ان کی جو ٹیم ہیں میاں عمران اور عزاوہ صاحب ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے فوراً ایکشن کیا یہ دیکھیں سٹریٹ کے اوپر جس طرح یہ گاربیج اٹھایا جا رہا ہے محصوم بچہ ہے اور دوسرا ایک جو ہے اس نے نہ تو ماسک پہنا ہوا ہے نہ اس نے گلافز ہیں یہ ٹھیکے دار کیا کر رہا ہے یہ سوسائٹی کی ایڈمسیشن کو آج ہم کہیں گے کہ بیماری اتنی پھیل لئی ہے اور یہ بچے نے نہ تو بیچارے نے ماسک پہنا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے گلافز پہنے ہوئے کوئی انظام نہیں اور ٹھیکے دار کو کوئی خیال نہیں یہ لوٹ بار مچائی ہوئی ہے یہ کوڑا اٹھانے آجاتے ہیں اور نہ ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ بندوبست ہے اور نہ ہی جہاں سے یہ گاربیج اٹھا رہے ہیں جہاں سے یہ کوڑا اٹھا رہے ہیں نہ ہی وہاں کوئی پروپر بندوبست ہے تو ہم میں ایڈسیٹر سے ویسٹر رندھاوہ سے یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیکے دار کی اس دفعہ پیسے روکے تاکہ جب تک وہ اس سوسائٹی میں سارے فیزز میں کہ آکے ان کو گلافز اور سارا سینٹائزر وغیرہ نہیں لے کے دیتا اس کا بل لکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی سوسائٹی کے ملازمین یہ سارے سوسائٹی کے ساتھ انوالو ہوں کہ سوسائٹی کے ملازمین لگے ہوئے ہیں ملازمین ملازمین اچھا اخلاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ دوائی آیا ہے کلورین ہے اس کے صرف کلورین ہے یا دو ٹرق پانی ایک چھٹانک کلورین ہے نہیں نہیں سر اس کے اندر جناب ہم نے ایک ٹینکر میں بیس لیٹر کلورین ڈال رہے ہیں جو فارمولا ہے جو فارمولا ہمیں بتایا گیا کہ اس نے کلورین ڈال رہا ہے وہ بیس لیٹر ڈال رہے ہیں وہ ڈال کے انشاءاللہ کھلو کرنے لگے ہیں آبی بیتھیں آپ سے کاملی تینکیو یہ مسٹر افراکٹ ہے اور یہ سپریر ہونے لگا آپ دیکھیں بلکہ ابھی ابھی انشاءاللہ گھروں میں بھی ہوگا اور ہر جگہ پہ ہوگا کسی یہ نہیں کابرے کٹ کرے آپ سے کسی با کسی 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 ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے